اللہ تعالیٰ اس کا علم انسانوں کو القا کر دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے تو اگر پچھلے ادوار میں ایسی کوئی چیز رہی ہے تو اللہ نے کسی سے بنوا کے رکھے ہوئے ہوں کہیں پہ چھپے ہوئے ہوں، انسان ڈسکور کر لیں ایک ایک ایسپیکٹس بتا رہا ہوں میں ہو سکتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ جو زمینی حقائق جن کے آپ بات کر رہے ہیں نا یہ تو ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئے ہیں کرزہ ہمارے اوپر ہے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، چینی ہماری مہنگی ہے، پٹرول ہمارا مہنگا ہے گلی کوچے ہمارے گندے ہیں، نالیاں اور جو سیوریج کا سسٹم ہمارا خراب ہے ہم بچوں پر ہمارے ظلم ہو رہے ہیں، گلی گلی فساد یہاں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں اصول بتایا وَمَا أَصَابَكُمْ بِمُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی تنگی آزمائش نہیں آتی فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ مگر وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یہ ہم اپنے اوپر ظلم خود کر رہے ہیں یہ بجلی ہم نے مہنگی کی ہے یہ پیٹرول ہم نے مہنگا کیا ہے اپنے بچوں پر ظلم ہم کر آ رہے ہیں اپنے اوپر یہ حکمران ہم نے مسلط کیا ہے یہ ہمارے عمال کی وجہ سے ہے اور یہ جو ہم سے پچاس جنگی جہاز بھی نہیں بن سکتے شاید پانچ بھی نہ بن سکتے ہوں یہ ہماری وجہ سے ہے جب ہم اپنا قبلہ درست کر لیں گے اس خالق مالک رازق کو رازی کر لیں گے جس کے اختیار میں تو کچھ بھی ہے فَإِذْ أَرَادَ شَيَّنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ الفاظ پر گوھر کریں پھر سنیں وَإِذْ أَرَادَ شَيَّنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ وہ رب مالک خالق رازق وہ تو اللہ ہے اس نے زمین و آسمان کا سارا نظام اس نے بنایا چرن، پرن، جانور، انسان، حیوانات، سائنس، ٹیکنالوجی، فیزکس، کمیسٹری، بیالوجی، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ تو وہ خود بتا رہا ہے کہ میں اس کو صرف کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو امپوسیبل لگ رہا ہے یہ بالکل امپوسیبل نہیں ہے جس کسی Hi dude جس کے پاس الگوریدم کیивают ہوتی ہے جس کے پاس سورس کورڈ ہوتا ہے اس کے لئے امپوسیبل چیز کچھ نہیں ہوتی سوفیئر کے فیلڈ سے کافی آج تک آج تو لوگ اوہیر ہو گئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جس کے پاس سورس کورڈ ہیں دوسرے بندے pursuing اس کو عصان 分یوں ارخام کیا کرساک ایک کو عصان کا مفرسنے بنائیں ایک سورس کورڈ ہے لے ایک سورس کورڈ ہے وہ ایک کیوری لکھے گا وہ پورا کا پورا سسٹم چینج ہو جائے گا وہ چیزیں پروڈیوس ہو جائیں گی جو ایمیجز ہیں وہ کریئیٹ ہو جائیں گے پروڈکس کریئٹ ہو جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد سورس کوڈ ہے کیونکہ اس نے انیشل کوڈ لکھا ہے اس نے وہ سوفیر بنایا ہے تو اللہ تو خالق مالک ہے وہ تو دنیا کی کوئی چیز اس کے آگے اس کی اہمیت نہیں ہے یہ ہماری شارٹ کمیس ہیں وہ اللہ تھا جس نے تین سو تیرہ کو ایک ہزار کی اوپر پتا دی تھی وہ اللہ تھا جس نے سلمان علیہ السلام کے تخت کو ہواوں میں اڑایا تھا وہ اللہ تھا جس نے سلمان علیہ السلام کو چرن پرن ہیوانات کے وہ الگریدم سکھائے تھے وہ بولی سکھائی تھی وہ کمیونکیشن سکھائی تھی کہ جس کمیونکیشن میں جس لینگویج میں وہ لوگ وہ بات کرتے ہیں چرن پرن ہیوانات جنات چونٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایکسس دی تھی حضرت علیہ السلام کو ہواہوں کو ان کے تابع کر دیا تھا تو وہ اللہ وہ تو کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے یہ تو میٹیریل چیزیں جب آپ اللہ کی ہو جاتے ہیں تو یہ میٹیریل چیزیں آپ کے تابع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آپ کے فیور میں چلا دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے کہیں پہ بنا کے رکھے ہوئے ہو کسی پچھلی دور میں یہ جو دنیا سمجھتی نا آج کی سائنس کے ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اس سے پہلے دنیا نے ترقی کی ایسا نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں حضرت نو علیہ السلام نے کیسی کشتی بنائی تھی جس کے اندر امیجن تو کریں آج کوئی بنا کے دکھا دیں کہ جس کے اندر تمام مخلوقات کا پیر موجود تھے تمام تر زمینی ہوائی سمندری جو بھی مخلوقات ہوں گی سمندری تو خیر پانی میں وہ پانی کا تھا وہ شاید پانی میں ہی ہوں لیکن جو زمینی اور وہ ساری چرن پرن جانور کیڑے مکوڑے ہر چیز پوری دنیا کو لپیٹ دیا گیا اور کوئی ایسی اللہ تعالی نے علم دیا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو ایک ایسی آرک بنائے گی ایک ایسی شب بنائے گی جس کے اندر وہ سب پورے بھی آگے وہ کتنی بڑی ہوگی پہلے تو یہ سوچیں پھر اس کے اندر کون سی سونار ٹیکنالوجی لگی ہوگی کہ جب وہ سونار ویوز یا جو بھی چیز انہوں نے وہاں سے ریلیز کی کہ وہ سب نے وہ سیگنل کیچ کی اور وہ وہاں پہ پناہ لینے کے لیے آگے تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بیری پوسیبل آپ احرام مصر دیکھ لیں آج بھی شاید نہ بنا سکے انسان تو ٹیکنالوجی جو ہے پہلے بھی بہت زیادہ وہ یقین پچھلے ادوار میں رہی ہے لیکن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا رہا ہے وہ تباہ ہوگی ہوگی میٹیریل کا علم ہے اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے ٹیکنالوجی ہے کیا میٹیریل کا علم ہے یہی الیکٹرون پروٹون یہی فیزکس کے رول ہیں ٹیکنالوجی تو اس سے پہلے بھی یقین پچھلے ادوار میں بھی بہت ترقی آفتہ مقام پر رہی ہے یہ فیزکس کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی وہ کوئی پوٹ نہیں ہے کوئی فرنٹ ایسی تو ہے نہیں یہی وہ جو اللہ نے جس چیز کے اوپر یہ مادہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم انسانوں کو الکا کر دیتا ہے الہام کر دیتا ہے تو اگر پچھلے ادوار میں ایسی کوئی چیز رہی ہے تو اللہ نے کسی سے بنوا کے رکھے ہوئے ہو کہیں پہ چھپے ہوئے ہو انسان ڈسکور کر لیں ون آف تا ایسپیکٹس بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو ایسا پوسیب ہے کہ ہم صرف اس کو ڈسکور کریں لیکن یہ تو میں ایک ایسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کوئیٹ پوسیبل لیکن بنانے میں بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی جو تائد و نصرت ہے وہ شامل حال ہوگی تو کیا ہوگا ابھی تو میں نے ذکر کیا ہے کہ سارے ٹاپ مائنڈ سارے مسلمان تو پاکستان آ جائیں گے وہ خلافت دیکھیں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں دیکھیں گے ریسورسز یہاں پہ ہوں گی اور پاکستان کا کرزہ سارا اتر جائے گا کوئی پاکستان کو تنگی نہیں رہے گی پاکستان ایک رچ سٹیٹ بن جائے گی ایک فلاہی ریاست بن جائے گی اور جس کو کہتے ہیں کہ پیسہ چیزیں ضروریات اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو جب سارے ٹاپ مائنڈز اور پاکستان کی عبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی ریسورسز کی کمی نہیں ہوگی تو پھر کیا معاملہ ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو دنوں میں جہاز بن رہے ہوں گے اس میں کیا ہے ٹکنالوجی دیکھیں ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ہم جی ایف سیونٹین بنا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں ایٹم بام بطا کر دیا وہ تھرل ورلڈ کنٹری جس کے پاس جن کے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے جو پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے ان کو اللہ نے ایٹم بام بطا کر دیا اور میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لوگ اس کے اوپر وہ لے لیں گے اور عطا بھی کن لوگوں کے ہاتھوں سے کروایا ہے کہ جو بڑے ماشاءاللہ وہ آجز مزاج اور اتنے سادہ لوگ کہ وہ کسی نے پانی سے گاڑی بنا ہی تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے چلتا ہے تو دیکھیں اللہ نے یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ تھے لیکن شارٹ کمیگز ہر ایک کے اندر ہم سے نہیں تھا اور نہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ پھر دے دے گا جو اللہ پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وہاں سے لے کر آ گیا ڈاکٹر سمر مبارک مند کو لے کر آ گیا جی ایف سیونٹین کے پورے اس سسٹم کو اس پوری تکنولوجی کو لے کر آ گیا وہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بھی تکنولوجی جمع کر سکتا ہے ٹاپ منٹ جمع کر سکتا ہے ریسورسز دے سکتا ہے اور ہم یہاں پہ فیزیکلی بنا بھی سکتے ہیں یہ کوئی وہ مون چھوٹ نہیں ہے